دیکمپزیشن آف مولیکیولر ہائیڈوجن کے بارے میں بات کریں گے جی مولیکیولر ہائیڈوجن کس طرح سے رپیزنٹ کی جاتی ہے یعنی کہ ہائیڈوجن کا مولیکیول کس طرح سے رپیزنٹ کیا جاتا ہے ہم لکھتے ہیں ایچ اور اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے ہائیڈوجن مولیکیول اور یہ یوجیلی کس فارم میں ایکزسٹ کر رہی ہوتی ہے یہ گیس فارم میں ایکزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اکثر ہمیں small g اس طرح سے لکھاوا نظر آتا ہے تو اس کو decompose کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو break کرنا چاہ رہے ہیں اس کے components میں divide کرنا چاہ رہے ہیں اور جب ہم اس کی decomposition کریں گے تو اسی میں preparation ہوگی atomic hydrogen کی تو دو طرح سے ہم prepare کریں گے کہ atomic hydrogen کو ایک تو method یہ ہے کہ جس میں ہم thermal decomposition کریں گے کس کی ordinary hydrogen کی thermal جیسے کے نام سے پتا چل رہا ہے ہم نے heat provide کرنی ہے اور heat provide کر کے decomposition کریں گے کس کی ordinary hydrogen کی hydrogen second جو method ہے atomic hydrogen کو prepare کرنے کا یا molecular hydrogen کو decompose کرنے کا وہ ہے electrical dissociation یعنی کہ یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں dissociate کر رہے ہیں کس کو hydrogen کو ہی لیکن reduced pressure پہ یعنی کہ بہت کم pressure رکھا جاتا ہے چونکہ یہ gas ہے تو gas form میں جب ہم نے کسی بھی چیز کو لے کر چلنا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو pressure high نہیں کرتے بہت زیادہ pressure high کرنے سے ان کی reaction disturb ہو سکتے ہیں یا ہم جو بھی process کرنا چاہ رہے ہیں وہ خراب ہو سکتا ہے یا disturb ہو سکتا ہے اس لیے کم pressure رکھا جاتا ہے تاکہ وہ process اچھے سے ہو جائے تو یہ دونوں طریقے ہیں جن سے ہم کیا کر سکتے ہیں atomic hydrogen کو prepare کر سکتے ہیں اب یہاں پر hydrogen ہے اس کا ایک molecule دکھایا گیا ہے جس کے اندر دو ایٹمز جو ہے وہ hydrogen کے موجود ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ bonded ہیں یعنی کہ bond بنا کے اکٹھے ہیں اب اگر ان کو break کرنا ہے الہدہ الہدہ کرنا ہے تو کیا required ہوگی energy required ہوگی کیونکہ کسی بھی چیز کو جو جڑی ہوئی ہیں ان کو توڑنے کے لئے energy required ہوتی ہے تو اسی طرح سے اگر ordinary hydrogen کو لیا جائے جو کہ gas form میں exist کر رہی ہوتی ہے تو اس کے molecule کو break کرنے کے لئے thermally decompose کرنے کے لئے specific amount of energy required ہوتی ہے اور وہ energy کتنی رہنے پڑتی ہے وہ ہوتی ہے جی 435 کلو جول پر مول اور نہ صرف یہ energy required ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب arrow لکھیں گے یہاں پر arrow شو کریں گے یعنی کہ یہ molecular hydrogen یا ordinary hydrogen convert ہونے جا رہی ہے کس میں atomic hydrogen میں تو اس arrow کے اوپر جو ہے وہ ہم temperature بھی mention کریں گے اور temperature جو required ہے وہ ہے almost 5000 degree centigrade یہاں پر degree centigrade temperature کے لئے mention کیا گیا ہے اور energy کے لئے ہم نے kilo joule پر مول یہاں mention کیا ہے جس طرح ہم آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 kg ہے یہ یہ 10 kg ہے اسی طرح سے kg کو ہم نے اس کے measure کرنے کے لئے وزن کو measure کرنے کے لئے use کیا ہے تو degree centigrade temperature کو measure کرنے کا unit ہے اور energy کے لئے یہاں پر جو unit use کیا گیا ہے وہ ہے kilo joule پر مول sometimes یہ 435 بھی لکھی ہوتی ہے اور 436 بھی لکھی ہوتی ہے دونوں correct ہیں چلیں اسے ہم 436 kilo joule پر مول کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ یہ hydrogen جو ہے وہ atomic hydrogen میں convert ہو جائے گی یعنی کہ اب یہ دو hydrogen atom میں convert ہو جائے گی جو کہ highly reactive ہوں گے تو اس طرح سے molecular hydrogen کو decompose کیا ہے اور prepare کر لیا ہے atomic hydrogen کو یہاں پر چونکہ یہ nascent hydrogen ہے یا atomic hydrogen ہے تو یہ freshly prepared ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر sometimes ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے square bracket اس طرح سے تو اس طرح سے square bracket میں جب بھی کوئی بھی element لکھا ہوتا ہے تو وہ atomic form میں ہوتا ہے یا nascent form میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ unstable ہوتا ہے یا بہت زیادہ reactive ہوتا ہے تو atomic hydrogen جو ہے وہ بہت زیادہ unstable بھی ہے اور reactive بھی بہت زیادہ ہے یعنی کہ بہت سارے elements کے ساتھ فوراً react کر لیتا ہے as compared to hydrogen molecule اگر دیکھیں hydrogen gas کو دیکھیں تو وہ اس کے مقابلے میں stable ہے کئی جگہوں پر 436 کلو جول پر مول کے بجائے کلو کیلوریز بھی لکھا ہوتا ہے تو کیلوری میں convert کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 436 کو 0.17 کے ساتھ تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 104.5 تو کلو کیلوریز میں اگر یہاں پر لکھا جائے تو یہ کیا ہوگا 104.5 کلو کیلوریز energy دینی پڑتی ہے تاکہ ordinary hydrogen جو ہے وہ nascent hydrogen یا atomic hydrogen میں convert ہو جائے 2. جو method دا electrical dissociation of ordinary hydrogen at reduced pressure تو اس کے لیے بھی ہم ایک version لکھتے ہیں ordinary hydrogen ہم لیں گے جو کہ H2 gas state میں ہم یہاں پر represent کر رہے ہیں یہاں پر ہم arrow کی اوپر لکھ رہے ہیں electrical discharge یعنی بجلی کے مدد سے کیا کیا جائے گا ordinary hydrogen کو hydrogen gas کی molecule کو convert کیا جائے گا atomic hydrogen کے اندر اور جو gas discharge tube usually use کی جاتی ہے وہ اس type کی ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ positive terminal کو یہاں پر اٹیچ کیا ہوا ہے اور negative کو ادھر cathode کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے positive کو anode کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ دی جاتی ہے electric current اور یہاں پر اس کے اندر جتنا بھی molecular form ہے اس substance کا وہ کیا ہوتا ہے dissociate ہو جاتا ہے تو یہاں پر pressure بہت کم رکھا جاتا ہے almost اس کی range جو ہے 1 سے 0.1 millimeter of mercury رکھا جاتا ہے جو کہ ہمارے atmospheric pressure سے بھی بہت کم ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے two atomic hydrogen یہاں پر prepare ہو جاتے ہیں تو یہاں پر again square bracket شو کیا ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ reactive ہے اور یہ unstable ہے as compare to ordinary hydrogen molecule کی form میں جو exist کر رہا تھا اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ reactive بھی ہے اور یہ hydrogen بن رہا ہے یہاں product کے طور پہ تو یہ اس کو ہم نے لکھ دیا ہے unstable ہے اور بہت زیادہ reactive ہے یہ shortly lived ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا life span بہت کم ہوتا ہے short time کے لئے exist کرتے ہیں اور usually دو hydrogen فورن سے کمبائن ہو کے دوبارہ سے اپنے stable form یعنی H2 gas form میں چلے جاتے ہیں تو آج ہم نے study کیا decomposition of molecular hydrogen کے بارے میں